اسلام علیکم میں نظیم انجم اور فورتھ ویک جون دوزار سترہ کا ویکلی کرنٹ فیرہ پاکستان اینڈ ورڈ لے کر آذر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریہ سے ہوگے چلو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ نیوز ہے ویچ کنٹری ویل اوپن ورڈز فرسٹ ڈیٹا ایمبیسی کس ملک نے پہلا ڈیٹا ایمبیسی سٹارٹ کیا ہے تو یہ اسٹونیا نیچے آپ نیوز جو ہائلائٹ کے ساتھ ہاری اس کو دیکھیں اسٹونیا تو اوپن ورڈز فرسٹ ڈیٹا ایمبیسی ان لگزنبرگ تو تھوڑا سا اس کا میپ بھی دیکھ لیتے ہیں اسٹونیا کہاں پر ہے لگزنبرگ کہاں پر ہے تو یہ آپ کو شاید نظر بھی آ رہا ہوگا یہ یہاں پر یہ لگزنبرگ سٹی ہے تو یہ لگزنبرگ یہ ایک ملک نہیں ہے یہ چھوٹی سی سٹیٹ ہے مطلب کہ اے ملک بھی تصور ہوتی ہے اگر بہت ہی چھوٹی سی آپ دیکھ سکتے ہیں جرمنی نییدر لینڈ فرانس اور جرمنی کے ساتھ بہت چھوٹا سٹی ہے یہ تو اس کے ساتھ یہ اسٹونیا کھڑا ہے اسٹونیا کچھ حصے بڑھا ہے تو اسٹونیا نے اس میں کھولا ہوا ہے ڈیٹا ایمبیسی ٹھیک ہے تو اب تھوڑا سور بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اسٹونیا کا دارل حکومت ٹیلن ہے ٹھیک ہے اور یہ بیلٹک ریجن میں پایا جاتا ہے نورتھ یورپ میں تو آپ تھوڑا سا دیکھیں گے دوبارہ تو دیکھیں آپ یہ نورتھ یورپ ہے تو اس کو بیلٹک ریجن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ تھوڑا سا اور بھی کلیر لی دیکھ سکتے ہیں میپ یہ بیلجیم یہ لیکزنبرگ سٹی ہے یہ فرانس فرانس کا کیپٹل پیرس ہے نیدر لینڈ کا امیسٹر ڈیم ہے بیلجیم کا بھرسلز ہے اور یہ سویزر لینڈ ہے آپ کے پاس یہ اس سیڈ پر جرمنی ہے ٹھیک ہے تو یہ لیکزنبرگ سٹی ہے نیکس دوسرا اسٹونیا کا بھی دیکھتے ہیں یہ اسٹونیا اسٹونیا کا ٹیلن ہے ٹھیک ہے اوپر کی طرف دیکھیں کہ فن لینڈ نظر آئے گا نیچے لیتویا نظر آئے گا اس سیڈ پر اس کے رشیا سٹارٹ ہو جاتا ہے نیکس نوز ہے ہمارے پاس یونائیٹڈ نیشن پبلک سروس ڈی اس ابزرڈ ون وچ ڈیٹ یہ کس ڈیٹ کو منایا جاتا ہے یہ تئیس جون کو منایا جاتا ہے یہ کون سی اچھا اس کے بعد آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ کیوں منایا جاتا ہے مطلب اس کا مین پرپس یہ ہے کہ پبلک سروس ڈی ہے مطلب جو لوگوں نے اچھے کام کی ہوتے ہیں ان کو بوسٹڈ کیا جاتا ہے اور یہ تئیس جون کو منایا جاتا ہے کون سی ریزولیشن منظور ہوئی تھی یہ فیفٹی سیون بائی ٹو سیونٹی سیون یہ ریزولیشن نمبر ہے جو ایکسپٹ ہوئی اس کے بعد یہ دے منایا جاتا ہے نیکس نیوز ہے ہمارے پاس which country has been listed by یو ایس worst human trafficking offenders تو پہلے تھوڑا سو نیچے دیکھیں یہ سودان اور نارتھ کوریا کو ایسی لسٹ میں امریکہ نے ڈالا ہوا ہے جو باتیں نہیں مانتے جو پوری دنیا کے لیے اچھے اچھے قنون بنائے ہوئے ہیں یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں پہلے سودان اور نارتھ کوریا کا تھا نارتھ کوریا تو بہت ہٹ لسٹ پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آئے دن نیوکلئر ویپن کے وہ تجربے کر رہا ہے اچھے نیکس اس کے بعد ہے what is the india's rank in social progress index تو سب سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیں اس کا اصل میں social progress index ہوتا کیا ہے اس کے 54 indicators ہوتے ہیں اور basic human needs اس کے تین چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے basic human needs foundation relation of well-being opportunities ان چیزوں کے اوپر اس کے 54 indicators بنائے ہوئے ہیں اور انہی چیزوں کے اوپر پوری دنیا میں مطلب وہ social progress index 2017 launch جو کیا گیا ہے UNO کی طرف سے تو اس میں سب سے top position پر ڈینمارک ہے دوسرے پر Finland ہے تیسرے پر Iceland ہے اور انڈیا کا اس میں 93 نمبر پر 93 اور پاکستان اس میں 105 نمبر پر اور total کتنے ملک تھے 128 تھے 128 تھے تو یہ پاکستان بہت پیچھے ہے انشاءاللہ اس کو آگے لے کر جائیں گے جی وی چاہو دی فالونگ has been designated as the global terrorist by US recently تو US نے global terrorist list میں انڈیا کے زور پر صلاح الدین صحیح صلاح الدین صاحب کا نام اس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ کون تھے حضبال مجاہدین کے کمانڈر تھے تو یہ نیچے تھوڑی سی اور بھی information ہے بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں which country has highest number of the migrants in Australia یہ ویسے زیادہ رلیٹر تو نہیں تھا لیکن information ہمیں ہونی چاہیے تو Australia میں سب سے زیادہ top position پہ چائنا والے اور دوسرے پہ انڈیا والے migrants آ جاتے ہیں which of the following has been named as the world book capital title for 2019 by UNESCO پہلے UNESCO کا abbreviation بار یہ استعمال بھی ہوتا ہے United Nation Educational Scientific and Cultural Organization آپ کو اور بھی UNESCO کے departs ملیں گے لیکن یہ زیادہ important ہے کیونکہ یہ education کے related ہے United Nation Educational Scientific Culture Organization تو کس city کو مل ہے یہ شارجہ کو مل ہے شارجہ کے اور بھی نام ہے شارجہ کو اور بھی ملے میں Capital of Arab Culture یہ 1998 میں ملا تھا Capital of Islamic Culture یہ 2014 میں ملا تھا Capital of Arab Terrorism اور یہ UAE کے اندر ہے تھوڑا سا میپ بھی دیکھتے ہیں یہ سعودی عرب یہ بحرین قطر ہے اور UAE یہ کھڑا ہے اور اس کا یہ شارجہ ہے یہ پاکستان کا کراچھ اوپر ایران ہے تو نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو امان نظر آئے گا اس کا مسکت ہے امان کا دار حکومت اور سعودی عرب کا ریاض تو یہ چائنا ایک پروجیکٹ میں اپنے میں ایک ایسا سیٹی بنانا چاہتا ہے جس کی لیند ایک کلومیٹر ہوگی اور بہت زیادہ درخت لگائے گا اس میں ایک کلومیٹر میں چالیس ہزار درخت لگائے گا تاکہ اس کے اندر بیلڈنگز بنائی جائیں کونسی سکول اور کالجز اور ہوتلز بنائے جائیں گے وہ اس لئے کر رہا ہے کہ جائنٹ ایر فلٹر بہت بڑا ایر فلٹر کا کام یہ نیشنل انرجی سروس کمپنی to ایمپلینٹ انرجی ایفیشنسی پروگرام انرجی کے اچھے پروگرام سٹارٹ کرنے کے لیے کس ملک نے وہ کہہ رہے ہیں ایم او یو کیا ہے سائن کس کے ساتھ نیشنل انرجی سروس کمپنی کے ساتھ اس طرح کی سروس کمپنی کا آپ نام یاد ہونے چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل لیبل پر یہ کام کر رہی ہے تو سعودی عربی نے یہ کیا ہے تو پورا اس کا نام کیا ہے ہمارے پاس ای 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 تو یہ سعودی عربی نے اس کے ساتھ ای 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 پاکستان کے حوالے سے نیوز یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں جی لیس مطلب کہ جون کے لاسٹ ویک میں پاکستان فرانس کے ساتھ ان کے دونوں کے ای ای گریمنٹ ہوا ہے ہنڈرڈ ملین یورو کا ہوا ہے تو اس میں انرجی پاور سیکٹر کے لئے زیادہ تر کوشش کی کی ہے کیونکہ اسی ویک میں اسے مطلب کہ تھرڈ ویک میں جون میں ایشن ڈیویلپمنٹ بینک میں اے ڈی بی میں اے بی اے ڈی بی نے تین سو ملین ڈالر کی پاکستان کو لون دیا تھا تو اس کے بعد یہ پاکستان نے فرانس کے ساتھ ایگریمنٹ گیا تو جی پنجاب گورمنٹ بیس ہزار سکول ایسے سکول میں سولر پینل ایڈجسٹ کرنے جا رہا ہے تو انشاءاللہ یہ کام یاب ہو کیونکہ انرجی کی کافی شاٹ فال ہے ہمارے ملک میں سعودی سکورٹی فورسز فائل سوسائیڈ بم اٹیک اون مکہ گران ماسک تو یہ ہمارے لئے بہت ہی سے تو یہ لاس ٹیم بھی ہوا ہے پانچ کلومیٹر مطلب کہ پانچ بندے ان کے پکڑے گئے ہیں مطلب کہ زخمی اور کافی فورسز کے بھی بندے زخمی ہوئے ہیں جی فیڈر گورمنٹ اپروو ٹویلو میگا پروجیکٹ سفار گلگل پلتستان گلگل پلتستان کے لئے فیڈر پروجیکٹ ہیں ہلتھ پروجیکٹ ہیں اس کے ساتھ نیکس نیوز آئی سی سی دیس ٹھری ٹی ٹوانٹ میچ پاکستان تو آئی سی سی ورڈ لیون ہے جو پاکستان میں آئے گی تو اس کے ساتھ پاکستان تین ٹی ٹوانٹ میچ کھیلے گا یہ لاہور میں ہوں گے یہ میچ سارے اس کے ساتھ چھوڑی آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارا اگر اس طرح کی ویکلی ٹوانٹ فیر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تو ہمارے چینل کا نام اس طرح کے بچے کی پکچر لگی ہوئی ہے ہمارے چینل کا نام پاکستان ویکلی نولج ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ ویڈیو کے آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں کمینٹ کر سکتے اور شیئر کریں اگر آپ کو اچھی نہیں لگی تو اس کو ڈس لائک کر دیں تاکہ کمینٹ میں بتا سکتے اس میں کون سی خامی ہے اس کے ساتھ ہمیں اجاز دیں اللہ حافظ